پیارے ویدیارتھیوں تتھا دوستوں میڈیکل ایڈوکیشن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ ہسکتال سے واپس آ سکتے ہو جندہ دیکھو آج کے ٹائم جتنا بھی میڈیکل کا ایریا ہے وہ بدنام ہو چکا ہے ریزن کیا ہے کہ جتنے بھی یہ ڈوکٹر ہیں یہ ہے ایک بہت ہی شرمناک دھنڈہ کر لیے ہیں پیسہ کمانے کا جس میں وہ اپنے پیشنٹس کے ساتھ کھیلتے ہیں صرف دھن کو کمانے کے لیے تو آپ کو بتائیں گے کہ کیسے وہ اپنا دھنڈہ چلاتے ہیں کیسے وہ پیشنٹس کو موت کی طرف لے جاتے ہیں انسٹیڈ ان کا کام ہوتا ہے پیشنٹس کو بچانا تو اس فری ایڈوکیشن میں ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہارٹ کے بارے میں جو ہمارا دل ہے تو اس کو کئی ریزن سے بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں جیسے کارنری آرٹری ڈیسیز ہو گیا ہائی بلیڈ پریشل سے ڈیابیٹیز سے کلسٹرال انکریز ہونے سے ہارٹ اٹیک دل کا دولہ یا ہارٹ کے فیل ہو جانا جیسے بیماریاں لگتی ہیں تو بہت سارے ڈاکٹر اس ایڈیے میں ایک مافیا کے روپ میں کام کرتی ہیں تو میں نے بتانا چاہوں گا وہ کیسے کام کرتی ہیں اس سے پہلے ہم نجر ڈالیں گے ہارٹ ہوتا کہا ہے کیسے کام کرتا ہے ہارٹ ایک سٹرول ہے پیارہوپ سے تو جتنا بھی بلڈ ہے اس کو پیوری فائی کرتا ہے تتھا اس کو واپس بھیجتا ہے بوڈے کے انہیں بھاغوں میں with pure oxygen کے ساتھ تو ہمارے شریف کام کرتا ہے تو جب بیچ میں کلسٹرول بڑھنے سے فیٹ بڑھنے سے یہ ہے جو اس کی نسی ہیں دھمنیاں ہیں چھوٹی ہو جاتی ہیں تو ہارٹ اٹیک آنے کی سمبھاؤنا ہو جاتی ہے جسے ہارٹ بلوکیج کہہ سکتے ہیں کوئی بلڈ کا کلوٹ جو اس میں آگیا ہے تو ڈاکٹر آپ کو کہیں گے کہ بائی پاس سرجیک رہا لو یا انجیو پلاسٹی رہا لو جو کی لائف کے لئے تو اس کی ہے پر وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ کونسا بھوجن کھایا جائے جس سے آپ ہیلتھی ہو سکتے ہو آپ کے ہارٹ بلوکیج ختم ہو جائیں آپ کا ہارٹ مجبوط ہو جائے آپ نے کبھی سنا کہ کسی بھی اینیمل کو کبھی ہارٹ اٹیک ہوا ہو کیونکہ وہ نیچر کے ساتھ اٹیجمنٹ ہے نیچر آپ نے بہت بڑی میڈیسن ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک یا دو گھنٹے کی جو بائی پار سرجری ہے اس کے پانچ سے سات لاکھ روپیہ مل جاتی ہیں تو ان کا پورا بزنس موڈل ہی پیسے کمانے کے لئے بنا ہوا ہے وہ بتاتے ہی نہیں کہ کونسا بھوجن کھانا چاہیے کیسا بہوار اکھنا چاہیے کیسی اٹھیں ہی نکھنے چاہیے جس سے یہ بیماری پھر نہ ہو پانچ سے سال کے بعد پھر وہ ہی ہارٹ کی بلوکیج کی پرولم ماننے لگ جاتی ہے تو یہ ہوتا کیسے ہے کیونکہ جتنا بھی یہ ہے میڈیکل کا ایریہ ہے یا ہیلتھ کا ایریہ کہہ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آتے ہیں نیوٹریشنل سپلیمنٹس آپ کو ہارٹ کی پرولم ہے آپ کو ڈائیبیٹیس ہے آپ کو بلڈ پریشور ہے تو بہت سارے لوگ نیوٹریشنل سپلیمنٹس جو ڈاکٹر ہیں یہ اٹھائی ہوئی ہیں آرنگ کی گولیاں ویٹامیسی کی گولیاں تو جو بائیو کیمیسٹری ہماری شریع کی وہ ایمبیلنس ہو جاتی ہے تو شریع سوست ہونے کے جگہ پر ارسوست ہونے لگ جاتا ہے پر ان کا بزنس چلتا ہے ہم دیکھ رہی ہیں کہ کتنا کروڑا روپے کا یہ بزنس چل رہا ہے اس کا ایزن یہ ہے کہ ایروٹائزمنٹ سلمان خان ہیلتھ سپلیمنٹس کی بات کرتا ہے بیباشا بسو وہ اس کی بات کرتی ہے تو لوگوں اس کو کھڑتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ صحت کی حانی ہوتی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ جتنے میں نیوٹریشن سپلیمنٹس ہیں یہ بند ہونے جائیے ہیں کیونکہ اس کا صحت سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں اگر بائی پاس سرجری کر دی ہیں تو بہت ساری مشینیں ہیں سیوٹی سکینز ایکسری اور انجیوگرافی کی جو مشینیں ہیں وہ کھڑتے ہیں کرجے پہ پیشنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا کمائے جا سکتا ہے تو بہت زیادہ فیصے ہیں وہ لیتے ہیں ان ٹیسٹوں کو کہنے سے ہیں تتہا اس کے بعد انہوں نے جس ٹرینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ اس کو شوگر ہے یا اس کو ہائی برلٹ پریشور ہے اس کا لیول کم کر دیا تاکہ جتنے پیشنٹ سے زیادہ بنیں گے ان کی دوائیاں ان کی میڈیسن اتنی زیادہ بکیں گی ہیں تو بزنس یہی ہے سیدھی سی بات ہے آئی ایم سٹوڈن آف اکمارس تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے پیشنٹ کی سنکھیاں بڑھتی جائے گی تو اتنا ہی کمائی کا ساتھان بڑھتا جائے گا انکم بڑھتی جائے گی تو یہ راستہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ جو سٹینڈرڈ ہیں جس لیول پر ہم کہتے ہیں اس کو ہائی بلٹ پریشور ہے یا اس کو شوگر ہے وہ لیول ہی ٹیسٹوں کا کم پہ دیا تو ہر نیا بڑھتی اس لیول میں پہنچ رہا ہے اس کے بعد انہوں نے جو بھی ٹیسٹ کرانے ہیں تو ان سے بہت زیادہ فیصے لینے ہیں کیونکہ ڈیٹ کبر کرنا نا انہوں نے جو کرجہ لیا ہوا ہے اور کمائی کا ساتھان ہے تتھا انہوں نے پانچ پانچ سات سال لاکھ اس کو لینے کے لینے ہیں اس کے بعد بھی کوئی شورٹی نہیں ہے کہ اتنا رسکی آپریشن کرانے کے بعد آپ بچوگے کے نہیں بچوگے اگر بچ بھی جاؤگے دوبارہ ہارٹ کا جو کلوٹ ہے بلوکل وہ بند ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اس کے جو چانسز ہیں جو یہ ٹھیک ہونے کے یا اگر آپ اس ایریل میں جاتے ہو تو بہت کم ہے بٹ اگر آپ نیچرل میڈیسن کی طرف جاتے ہو تو چانسز بہت زیادہ ہیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ بھارت میں سکسٹی پرسنٹ ویقتی جو پورے وارڈ کا ہارٹ پیشنٹ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تیسوا بیقتی بھارت میں ہارٹ کی پرولم سے فیس کرا ہے اس پرولم کو فیس کرا ہے ریزن کیا ہے بہت سپسٹ بہت سپسٹ ہے ریزن کہ ہم ان سدھانتوں کو نہیں اپلائی کر رہی ہیں تو آپ کو آج میں ایک فکسٹ گرانٹی دیتا ہوں اگر آپ نے اپنی جیون شیلی کو بدل لیا ہے لائف سٹرائل کو چینج کر لیا ہے تو آپ کو کوئی بھی ہارٹ پرولم نہیں ہوگی ہے کیونکہ جو بلوکیج ہے وہ اپنے آپ بھی ٹھیک ہوتا جائے گا جیسے ایک گندی نالی ہے نا اس میں اگر آپ ہمیشہ ساپ پانے ڈالتے جاؤ تو وہ بلکل کلین ہو جاتی ہے ایسی نیچرل سسٹم بنا ہوا ہے نمبر ون پہ جو چیزیں نہیں کھانی کونسی چیزیں آپ نے نہیں کھانی نمک چینی اور ریفائنڈ ہوئیل یہ سب سے پہلے ہیں یہ تینوں ہی آپ کو شوگر ہائی بلڈ پرشل آپ کے کلسٹرول کو بڑھاتے ہیں تو ان کو تیاغیے نمک نہیں چھوڑ سکتے تو سیندھا نمک کھائیے دیسی نمک کہتے ہیں پہاڑی نمک کہتے ہیں وہ استعمال کیجئے چینی بلکل نہیں کھانی اس کے علاوہ جو آپ کا ہے فائنڈ آئیل یہ بھی نہیں کھانا اور ساتھ ساتھ دوسرے جو بات ہے کہ ہمیں ماس مچھی انڈا بلکل نہیں کھانا ہارٹ جو ڈیسیزز ہوتے ہیں وہ اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی ماس مچھی انڈا بلکل نہیں کھانا فیٹس انکریز ہوگی آپ کے جو آپ کی دھمنیاں ہیں جو نسین ہیں وہ چھوٹی چھوٹے ہوتی ہیں تو فیٹ جم جاتی ہے تو خون کا پریشر بڑھتا ہے تو اس سے جو مشینہ ہارٹ کی اس کو جھٹکا لگتا ہے تو ہارٹ کام کرنا رکھ جاتا ہے تو بہت ساری سمسیائیں آپ کی جیون سنکٹ میں پڑھ سکتا ہے نمبر ایک پہ میں نے بات بتائی نمک چینی اور رفائنڈ اویل نہیں کھانا نمبر دو پہ اگر نمک کھانا ہے تو سیندہ نمک کھانا ہے نمبر دو پہ ماس مچھی انڈا نہیں کھانا نمبر تین پہ کولڈ وارٹر تھنڈا پانی فریج کا پانی بلکل نہیں پینا اور ڈیری پروڈکٹس میں بھی جیادہ فیڈ والی چیزیں نہیں کھانی آپ نے مکھن نہیں کھانا شد دیسی گائیں کا دور پی سکتے ہو آپ اس کے علاوہ آپ نے جو کھانی ہیں چیزیں وہ استعمال کرنی ہے نمبر ایک پہ فل کھانی ہے جتنے بھی فل ہیں آپ کھائیے جو اس موسم کے ہیں تو آپ جندہ لوٹ سکتے ہو ہسپتال سے نمبر دو پہ آپ نے سبجیاں کھانی ہیں ڈالیں کھانی ہیں کوشش کیجئے جو ڈالیں ہیں وہ انکریت ہوں نیچرل فائبرز جو آپ کو ملنے چاہیے ہیں آپ کی شکتی مجبورت ہونے چاہیے ہیں جو وہ ہارڈ کا بلوک کر جائے وہ ختم ہوتا جائے گا آپ کا بلڈ پیوری فائی ہوگا اس کے علاوہ کیلسٹرال کی ماطرہ بلکل جیرو ہو جائے گی آپ کا صحت بلکل سٹرونگ ہو جائے گا تو ساتھ ساتھ ٹینشن آپ نے کم کرتے ہوئے ایکسرسائز کی طرف جانا ہے جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو جو مشین ہے وہ اچھی طریقے سے کام کرتی ہے ایک کار کی مثال دیتا ہوں وہ ایک ساتھ سے پڑے ہوئی ہے اور ایک کار ہے وہ چل رہی ہے تو جو کھڑی ہوئی کار ہے وہ اس میں ڈیفیکٹس زیادہ ہوگی ہے جو چل رہی ہے اس میں مشین میں خرابیاں کم ہوں گی تو آپ نے ایکسرسائز ڈیلی صبح اور شام جل کرنی ہے تو اس طریقے سے ہم ان ڈاکٹروں کے مایا جاو سے بس سکتے ہیں جن کا مقصد ہی ہو گیا ہے صرف پیسہ کمانا وہیں اس پیشنٹ کے دوخ تکلیف کو بلکل ہی نہیں دیکھتے تو آئیے ساتھیوں ان یموں کو آپ نے اپنانا ہے سوا شام ایکسرسائی کرنی ہے وہ چیزیں نہیں کھانی جو صحت کے لیے نقصان دائک ہے تو آپ کی ساری ٹیسٹ ٹھیک 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 ہوتی جائیں گی ہے کیونکہ ڈاکٹرز کے مند میں اتنا لالچ ہے کہ اگر ان کے پاس دھنکی کمی ہو گئی ہے تو آپ کی ریپورٹز جو آئی ہے ٹیسٹ ریپورٹ وہ بھی آپ کو صحیح نہیں بتائیں گے ہر دوسرے پیشنٹ کو جن کو ان کی ٹیسٹ ریپورٹ ٹھیک ہے وہ گلت بتاتے ہوئے ان کو انجیو گرافی لینا ان کو انجیو پلاسٹی کہنے کے سلاہ دے دیں گے مقصد دھن کمانا ہے وہ نیتک طریقے سے کمانے جائیں یا انہتک طریقے سے تو بہت سارے ڈاکٹرز کو جیلیں ہوئی بہت سے ڈاکٹرز کے اوپر چھاپے پڑے تو یہ پتہ لگا کہ یہ بھی لالچی ہو سکتے ہیں ہاں انسان ایک دیوتا بیٹھا ہے ایک شیطان بیٹھا ہے تو شیطان ڈاکٹرز میں بھی ہو سکتا ہے دیوتا ڈاکٹرز میں بھی ہو سکتا ہے سمیداری آپ کی ہے آپ کی پوری کی پوری ہارٹ پرولم ٹھیک ہو جائے گی آپ ہسپتال سے جندہ واپس آ سکتے ہو صرف کچھ نیم ماس مچینڈا نہیں کھانا چینی کے پروڈکٹس نہیں کھانے کولڈ وارٹر نہیں پینا ایکسرسائز کرنا ہے ثابت اناج کھانا ہے اگر آپ کو سجیہ ملتی ہیں وہ کھانی ہے تو آپ کا جیون بلکل ہیلتھی ہو سکے گا اوکے انہی شبتوں کے ساتھ تھینکیو گری مارچ